بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں خطبہ حجت الوزہ سنا رہا ہوں یہ بات پھر میں دوبارہ آپ کے ذہنوں میں تازہ کرتا ہوں کم و بیش ایک لاکھ اور چوبیس ہزار کے قریب حجاج موجود تھے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میری باتیں سن لو مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیامگاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کرسکنگا اس خطبہ حجت الوزہ کے چھاسی یا ستاسی دن کے بعد آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب اس خطبہ حجت الوزہ کے بارے میں توجہ سے سن لیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو بچے کا نصب اسی سے ثابت ہوگا جس کے نکاح میں عورت ہوگی جبکہ بدکاری کرنے والے کا بچے پر کوئی حق نہیں اور ان کا حساب اللہ کے سپوردہ ہے جو شخص اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اور جو غلام اپنی نسبت اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے گا اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لانت ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی معاوضہ یا تعوان قبول نہیں کریں گے جاہلیت میں یہ روایتہ کے زبان سے معادہ کر کے رشتے تیہ ہو جاتے تھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کا اعلان فرمایا کہ اخوت کے جاہلی رشتوں کی نفی کی اور فرمایا کہ اخوت کا رشتہ تمہارے درمیان اسلام کا رشتہ ہے اس پر آپ نے کچھ ہدایات دیں قلعان کریم نے ذکر کیا بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا میرے دونستو اور بزرگو یہ نصیحت جو آحضر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا خیانت نہیں کرتا یہ خیانت اتنا بڑا وسی لفظ ہے صرف مال کی خیانت نہیں ہوتی خیانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مال میں لیندین میں یا امانت میں خیانت کی جائے صرف ایک بات سے سمجھنے کہ خیانت کا دائرہ کتنا وسی ہے پھر آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو کمزوروں دو ضعیفوں کے بارے میں بطور خاص وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے حقوق کا خیال کرنا کیونکہ وہ اپنا حق اپنے طور پر بصور کرنے کی سکت نہیں رکھتے اللہ اکبر ایک یتیم اور دوسرا اور فرمایا کہ یہ دو کمزور ہیں میں ان کے حقوق کے بارے میں تمہیں بطور خاص وسیعت کر رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کا آخری پیغام امت کو جا رہا ہے اور پھر فرمایا اور تیسرا طبقہ جس کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں غلاموں کے بارے میں وہ زمانے میں غلام ہوتے تھے فرمایا ان کے باروں میں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت جو معاشرہ تھا اس میں یہ تینوں طبقے بڑے مظلوم تھے اور آج بھی یہ مظلوم ہے ذرا پہلو بدل لیجئے رخ بدل لیجئے اور حوالے بھی آپ کے سامنے ہے کہ قرآن کریم نے بھی عورت اور یتیم کا کس طرح ذکر کیا ہے پھر فرمایا وراثت کے آکام سن لو جاہلیت کے زمانے میں وراثت کے حصے متعین نہیں ہوتے تھے مرنے والے کی مرضی ہوتی تھی کہ اپنی وسیعت میں جس کو جتنا مرضی دے جاتا اگر کسی کو نہ دے کر جاتا تو قبائل کا عام رواج یہ تھا کہ اس کا سارا محال بڑے بیٹے کے قبضے میں آ جاتا حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ باپ کی منکوہ بھی بڑے بیٹے کے قبضے میں آ جاتی تھی یعنی باپ نے کہیں نکاح کیا بعد میں فوت ہو گیا تو اس کی منکوہ بڑے بیٹے کے نکاح میں خود بخود آ جاتی تھی کہ یہ وراثت میں ہے اس لیے تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ وراثت کے حصے متعین کر دیئے ہیں بی بی کا بچوں کا ماں باپ کا قرآن کریم کا پہلا حکم یہ تھا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے وسیعت کر جائے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے یعنی وراثت کی تخزیم میں تو اس کا اختیار تھا کہ کس کو کتنا حصہ دیتا ہے لیکن بعد میں قرآن کریم نے حصے متعین کر دیئے اور فرما دیا کہ یہ تیہ شدہ بات ہے اب اس میں کسی کو رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالم